بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنم السلام علیکم مزاج کے دماغر سے امراض مردہ کے سلسلہ میں یہ آخری اور چھتی ویڈیو ہے یہ ہے تر گرم مزاج اس کو تیبتی زبان میں اسابی غورتی کہا جاتا ہے یہ بلغمی مزاج ہوتا ہے اور یہ بلغمی مزاج میں ایسا مزاج ہوتا ہے جس میں انسانی باڈی میں سٹور ہوتی ہے ارتباد کی زیادتی ہوتی ہے تر سر مزاج میں ارتباد خارج ہوتی رہتی ہے اگر تر گرم مزاج میں ارتباد رہے ہیں وہ ہوتی ہے اس سے بھی بہت سے زیادہ میڈی کمسائل ہو جاتے ہیں مریض ایسے لوگ امومی طور پر انڈھوٹے ہوتے ہیں چرمیلے ہوتے ہیں اور چاوڑ وغیرہ اور اس طرح کی دوند وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو کھائیاں وغیرہ کھانے کے زیادہ شکریر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ان کو ان سیسوں کی وجہ سے جب زیادہ مزاج میں استعمال کرتے ہیں تو پھر مزاج بن جاتے ہیں یا بہت وغیرہ بیسے بھی بلکھونی مزاج کی زیادتی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ رازے بیٹر میں مدرہ ہوتے ہیں دنیا کی طور پر اس میں بھی میدہ داری مزاجیت کی کمی ہو جاتے ہیں تر گرم مزاج اس میں خرق ہوتا ہے کہ تر سلط مزاج میں تری کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ سلطی ہو جاتی ہیں وہ مزاج خوشکی کی طرف گرانے چلا جاتے ہیں خوشک سلط کی طرف اور اس مزاج میں تری کے ساتھ تھوڑی سی حرارت تو بنیادی طور پر یہ بلومی مزاج یہ ہوتا ہے ایسے مزاج کے لیے تپل یونانی کا بلکہ آئیر ویڈر کا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تپلہ چورن جو بلومی پہ شروع ہوائی ہے پوست دھر لیلہ زرد یعنی حرارت کا چھلکا زرد دھرینے کا چھلکا پوست آملا آملے کا چھلکا اور بھیڑا بلیلہ جس کو کہتے ہیں بھیڑے کا چھلکا یہ آپ نے لے لینا ہے پچاس پچاس سرام اس میں پچاس سرام ہی آپ نمکڑا کھانے والا نمکڑا سکتے ہیں کارا نمکڑا سکتے ہیں اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک بھکیم نہ لیتی ہیں آدھی آدھی چمچ دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے بعد اس کو استعمال کروائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ لیمن کی چاہے وہی پتی کا کمہ بنانے پوڑی سے پتی کا چاہے ملے کا کمہ بنانے اور اس میں لیمن جوڑ کے تھوڑا سا نمکڑا یا کارا نمکڑا یہ آپ مریض کو استعمال کروائیں آپ دیکھیں کہ نہ اس کو تنخیرے میں درے گا نہ اس کو جو ہے اس مزاج میں کبز بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات بلکہ اکثر مریضوں کو اس مزاج میں کبز کی شکایت بھی ہو جاتی ہے ترسکر مزاج میں اسحال ہو جاتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ترسکر مزاج کے مریض ہوتے ہیں جب ان کا نظام پھرا ڈسٹرم ہوتا ہے تو کبز نہیں بھی ہو سکتی لیکن بعض اوقات کچھے بخانے پیانش ہو جاتی ہے لیکن نظام نظام جیسے کہ سنگرینی ملک کی شکیت ہو جاتی ہے لیکن یہ زیادہ ترسکر مزاج میں لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کبز بھی ہو تو اس دعا سے ٹھیک ہو جائے گی اگر پہانے کچھے آرہے ہیں نظام بھی نظام دستر و بیت نظام بھی ان کی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی زیادہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر آپ نے صرف یہ کر رہا ہے کہ ایسے ریزوں کو لازمی طور پر لیمن کا اور چائے کا اپنا 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 پر آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں تھوٹا سا نمیدہ چھلکے لئے ان تینوں چیزوں کے اور اس میں نمک آپ انجام کر کے کورنر بنا لیں چمچ کا تیسرا حصہ اگر تقلیل زیادہ ہوتا ہے چمچ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے مسلسل استعمال سے اس مزاج میں اکثر بال بھی سپیل ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے ہیں تو اس مسلسل استعمال سے ناصر مطابقہ ہاتھ نہ ہو جائے گا نظام نظام دوست ہو جائے گا بال بھی جو وقت سے پہلے سپیل ہو جائے گا ایسے مریجوں کو بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ برغمی تھنڈی اتماعی مان کریں اور انہوں کو بھی مٹر بینن پالک بڑھا گوشن تھندے مغیرہ استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ اللہ حضورت سے ان کے تمام جو مسائل ہیں ان سے ان کو مجاج مل جائے گی ایسے مریجوں کو امومی طور پر کچھے جو ہوتا ہے اگر نظام دوست نہیں ہوتا تک زادیت کی کمی ہوتی ہے اور بدزمی کے ڈھگار آتے ہیں تب غیر ہوتی ہے یا صدق ہوتی ہے کھایا پیا غزم نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لئے یہ ایک اپنوں کی حضورت اور بہت علاجہ ہے موسیقی نوسیقا موسیقا 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 موسیقی